موسیقی روک لیتا ہے بلاوں کو وہ اپنے اوپر روک لیتا ہے بلاوں کو وہ اپنے اوپر ماں کا آجل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے روک لیتا ہے بلاوں کو وہ اپنے اوپر ماں کا آجل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے آئیے اتقبال کیجئے آپ کے جذبات سے لبریس شائر ہم سب کے محب ہم سب کے کرم فرما اور پیہار کا نام بہت کم وقت میں روشن کرنے والا سپول کی نمائندگی لکنوں سے لے کر کنیہ کمار کنیہ کماری تک روشن کرنے والا شائر جناب قیسر علی رانہ جن کا تخلص ہی رانہ ہے تو ظاہرہ منور رانہ کی خصبت تو آنے ہی ہے آئیے ان کا استقبال بہت جذباتی شائر ہے جذباتی شائر کو جذباتی چار مصرے کے ساتھ جو وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ یہاں امریک نکلتا ہے کبھی بھی اسم نہیں نکلا یہ ہندوستان کی خوبصورتی یہاں تھی گنگا جمنی تہذیب اور اس گنگا جمنی تہذیب میں آپ کی سماعت کو جکر کرنے یہ چار مصرے کے ساتھ قیسر علی رانہ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں امریک نکلتا ہے کبھی بھی اسم نہیں نکلا خدا کا شکر ہے رشوائی کا پرچم نہیں نکلا اور یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں اب مجھے معلوم ہو گیا کہ سپول والے واقعی بڑے کنجوز ہیں اس کنجوزی کو واقعی مشاہرہ میڈیا کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے مداریس پر اقارت کی نگاہیں ہو رہی ہیں اسی پر میں نے چار مصرے پڑے پھر پڑے دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعت کتنی تیز ہے جہاں امریک نکلتا ہے کبھی بھی اسم نہیں نکلا خدا کا شکر ہے رشوائی کا پرچم نہیں نکلا اور یزید وقت کے جاسوسی کتے ہو گئے ناکام مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں بم نہیں نکلا آئیے استقبال کیجئے جنب قیسر علی رانہ سپول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہوں کو اپنی مندل آسمانوں میں اور نہیں میرا نشے من قسر سلطانی کے گمت پر تو شاہی ہیں بسے رہ کر پہاڑوں کے چٹانوں میں دراصل یہ چار مشرے میں اپنے بڑے بھائی مہدر اللہ بھائی کے نظر اس لئے کیا کہ یہ اتنے کم وقت آپ کو لگتا ہے یوپی سے اتنے شوارہ اور معروف راہی صاحب اور جناب شنکر قیمولی صاحب ہمارے قائد آزم کے بعد اگر کوئی زیادہ مصرمت رہتے ہیں جس کی وجہ ہے کہ آج بھی دیر سے پہنچے یہ ڈی ایم صاحب کے حق مدھو بنی میں یہ سب سے بڑی بات ہے محب اللہ بھائی کی محنت اور لگت اور ہم سے یہ کہا کہ کیسے جلدی تم پروگرام سیٹ کرو پیسے کی کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو اس وقت سے بہت جلدی انہوں نے اس نوجوان آدمی نے یہ پروگرام سیٹ کیا اور ماشاءاللہ آپ لوگ آج اس پروگرام سے لطف الدوز ہو رہے ہیں تو ایک بار زوردار تالیہ بجائے محب اللہ بھائی کے نام پر محب اللہ بھائی کو حسنہ دینے والے والے کے رقیق محترم ڈاکٹر فیروز صاحب جن سے ملاقات تو ہماری نہیں ہوئی لیکن بارہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں محب اللہ بھائی تو ایک بار صدر صاحب کے نام سے تالیہ بجائے دیکھ بار اور اس کے علاوہ مشاعر ایک کامیابی کی زمانت ہے ماشاءاللہ حسنوانی امت اللہ صاحب دیر تک تشریف فرما ہے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اب بلا کسی تمہید کہ میں چار مجھ کے حاضر کر رہا ہوں امید کے مجھ کے آپ بھی اپنے گھر کے بچے کی عزت رکھ لیں گے کیونکہ شنکر صاحب کے بعد پڑھنے کے بعد کسی شاعر کا پڑھنا ایسا ہے جو اپنے آپ کو پھٹکوشی کرنا تو شنکر صاحب تشریف فرما ہے امید ہے کہ آپ نوازیں گے چار مجھ سے بلکل تازہ حاضر کر رہا ہوں ایک بار جوڑ دا تالیہ بجھا دیں اور حاضر کریں استقبال کریں زندہ بات زندہ بات کہ اس طرح محبت کے رکیت گنگن آئیں گے زندہ بات زندہ بات زندہ بات تالیوں سے استقبال کریں ہمارے موشیرہ میڈیا جو ممبی سے تشریف لیا جمیل بھائی آپ کے توجہ چاہتے ہو چار مجھ سے بلکل تازہ حاضر کر رہا ہوں اس طرح محبت کے رکیت گنگن آئیں گے اس طرح محبت کے رکیت گنگن آئیں گے جیت گنگن آئیں گے ملک ہندو موسلم سب ردیش کو سجا زندہ بات زندہ بات زندہ بات موسلم سب مجھے ایسا لگ رہا ہے کیا کہنے بھائی زحمت ہو کی بھائی زندہ بات زندہ بات اسٹیج پہ کچھ لوگ جو ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ٹکٹ لنگیں کیونکہ یہ سمرتھن نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ تالیہ بجائیں گے تو کوئی آپ سے جیسٹی اگر انہیں کٹے گائیں پر آپ لوگ تالیہ بجائیں گے زندہ بات کیا کہنے ہیں زندہ بات گناہیں گے ریس ترہ محبت کے گیت گنگناہیں گے گیت گنگناہیں گے مل کے ہندو مسلم سب ردیش کو سجائیں گے مل کے ہندو مسلم سب ردیش کو سجائیں گے اس ترہ محبت کے بہت اچھے بھائی زندہ بات کہ ہندو مسلم مل کے سب یہ علم اٹھایا ہے کہ مسلم ہندو مل کے سب یہ علم اٹھایا ہے ہندو مسلم مل کے سب یہ علم اٹھایا ہے یہ علم اٹھایا ہے ایک تا کے دوسمن کو ایک تا کے دوسمن کو اور دیش سے بھگا ایک تا کے دوسمن زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا نقصہ کھچا بھائی ہمیں نقصہ شنکر صاحب تھے لیکن مالا پانا کیسا لگ رہا ہے کہ مجھے بھی دوسری جس میں شامل کریں کس طرح محبت کے کس طرح محبت کے کس طرح محبت کے گیت گنگن آئیں گے مل کے ہندو مسلم سب دیش کو سجائیں گے مل کے ہندو مسلم سب اور چار مجھے بہتر خاص محبت اللہ بھائی محبت اللہ بھائی عطا کریں قومی عطا کے حوالے سے ہندوستان کے لئے جو ہے نبی فاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث منکل ہوا ہے اسی کے پسے منظر میں یہ شیئر حاضر کہ جا ہوں محبت سمات کریں عطا کریں کہ ہم کو یہ میں سے جمیلہ سو ہو را کے ابو جان سے اے اے کہ ہم کو یہ میں سے جمیلہ سو ہو را کے ابو جان سے اے خشبو اے ایمان اے خشبو اے ایمان کیا تھی ہیں ہندوستان سے خشبو اے ایمان کیا تھی ہیں ہندوستان سے اور آپ کے لئے بھی مطلعہ حضرت کہ ہم غلام مصطفہ ہیں اور جی رہے ہیں شان سے ہم غلام مصطفہ ہیں جی رہے ہیں شان سے اور ہم کبھی ڈرتے ہیں ہم کبھی ڈرتے ہیں ہم کبھی ڈرتے نہیں ہیں اندی طوفان سے اور کبھی کہ ہم یہی پیدا ہوئے ہیں اور دفن بھی ہوں گے یہیں ہمیں یہیں پیدا ہوئے ہیں دفن بھی ہوں گے یہیں ہم کو کچھ مطلب ہے ہم کو کچھ مطلب نہیں ہے ملک پاکستان سے ہم کو کچھ مطلب نہیں ہے ملک پاکستان سے ہم کو یہ ملک پاکستان سے ہم کو کچھ مطلب ہے ملک پاکستان سے ہمیں شکر گزار ہیں اور چار مصرے نہ چاہتے ہوئی میں حاضر کر رہا ہوں اگر میں حاضر نہ کروں یہ اچھا نہیں لے گا تو لیکن آپ لوگ کی انرجی تھوڑی کم ہو گئے ایک بار جوڑ دار تالیہ بجاتے ہیں جب میں چار مصر آپ کو سنا کریں زندہ بات کہ یہ نہیں جانتے سے یہ لگانے والے یہ نہیں جانتے سے یہ لگانے والے یہ نہیں جانتے سے یہ لگانے والے ہم مسلمان نہیں سر ہیں جھکانے والے ہم مسلمان نہیں سر ہیں جھکانے والے یہ نہیں جانتے سے یہ لگانے والے ہم مسلمان نہیں سر ہیں جھکانے والے اور یہ بچے راضے قضاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ تین سو تے رکی تاریخ اٹھا تے پھو ماشاءاللہ دن بندی سے ہمارے انظر بھائی تشریف فرما ہے اور میرے رفیق محترم ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے اصل وہ داد بات زیادہ دیتے ہیں لیکن وہ صرف اپنے مشارم دیتے ہیں اس مشارم اس لئے نہیں دے رہے ہیں کہ احسان ہو کہ میرے دن بندی سے زیادہ یہ مشارہ سپرمک ہو جائے کہ یہ نہیں جانتے سی اے لگانے والے ہم مسلمان نہیں سر ہیں جھکانے والے اور تین سو تے رکی تاریخ اٹھا کر دیکھو اور تین سو تے رکی تاریخ اٹھا کر دیکھو مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے تین سو تے رکی تاریخ اٹھا کر دیکھو تین سو تے رکی تاریخ اٹھا کر دیکھو مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ بھی شیر آخری شیر آخری کرنا وہ سبات کریں کہ چاہے سی اے لگاؤ یا لگاؤ کچھ بھی کہ چاہے سی اے لگاؤ یا لگاؤ کچھ بھی ہم نہیں چھوڑ کے بھارت کو ہیں جانے والے ہم نہیں چھوڑ کے بھارت کو ہیں جانے والے مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے